ناظرین و سامین اسلام علیکم آپ کا حوث سلطان احمد روم ویسا دل جیز آپ سے مخاطب ہے آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 کی ترجمہ اور تشریح آپ سے شیئر کرتا ہوں آیت نمبر 23 یہ ہے ترجمہ ہے آدم علیہ السلام نے کہا جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جو دنیا میں سب سے پہلی نافرمانی تھی تو کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقینا ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو یہ ریگرٹ تھا آدم علیہ السلام کا تو آدم علیہ السلام نے توبہ اور استغفار کے کلمات اللہ تعالیٰ سے سیکھے گویا شیطان نے اللہ کی نافرمانی کا ارتقاب کیا جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اللہ کے کہنے پر تو اس کے بعد وہ اس پر آڑ گیا اور قانونی دلائل دینے لگ گیا جو آج کے لئے اقلی دلائل دینے لگ گیا اور ہمیشہ کے لئے معلوم قرار پایا حضر آدم علیہ السلام سے پہلی گلتی ہوئی اور گلتی تسلیم کی اور شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ استغفار کا اتمام کیا اور اللہ کی رحمت کا مستحق قرار پایا اس طرح دونوں راستوں کی نشان دہی ہو گئی شیطانی راستے کی بھی اور اللہ والوں کے راستہ کی بھی اگر گناہ کر کے اسرار کرنا اور دلائل دینا یہ شیطانی راستہ ہے اور گناہ کے بعد اساسِ ندامت میں مبتلا ہونا اور بارگاہِ الٰہی میں جھک جانا اور توبہ استغفار کرنا یہ بندگانے الٰہی کا راستہ ہے تو یہ دونوں راستوں کی نشان دہی ہو گئی تو اب ہم پر منصح ہے کہ ہم پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں ہم آج کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں آدم علیہ السلام سے تو ایک چھوٹی سی نافرمانی ہوئی کہ اس درخت کے پاس چلا گیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اور ہم اتنے گناہگار ہیں ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے اور ان گناہوں سے بچنا چاہیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو